دس سال پہلے یہ منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا کراچی میں لیکن سب سے پہلے یہاں سیاسی تنازہ تھا کہ یہ کس کے ماتحت ہوگی شہری حکومت کا مطالبہ تھا کہ یہ ہم چلائیں اور صوبائی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاہم یہ تنازہ مفاہمت کے تحت تہہ ہوا شہری حکومت کے حوالے کیا گیا اور یہ منصوبہ شروع کیا گیا اس کے بعد پھر یہ صوبائی حکومت نے اپنی تحویل میں لیا انہوں نے کچھ گاڑیاں بیس گاڑیوں کا اضافہ کر کے پھر اس منصوبے کو باقاعدہ وزیراعلا ہاؤس میں اس کا افتتاہ کیا اس کے بعد پھر شرجیل میمن جو سابق وزیر بلدیات ہیں انہوں نے اس منصوبے کو سمال لیا اس طرح یہ چلتے چلتے دوبارہ اس کو پھر تبدیل کر دیا گیا اور اس کو سین پیپلز امن ایمبولنس میں کنورٹ کر دیا گیا اور پھر سین پیپلز امن ایمبولنس جو ہے وہ ایک نیجی ادارے کے ساتھ انہوں نے نیجی ادارے کے تعاون سے اس کا آغاز کیا اور اس کا افتتاہ بھی ستمبر دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ کیا جو بھی ایڈ تھی جو بھی فنڈز تھے وہ نیجی ادارے کو سمپے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ نئی ایمبولنس سرویس جو ہے وہ شروع کی اب ایک بار پھر نویت سنائی گئی ہے کہ ایک اور نئی ایمبلنس سرویس جو ہے وہ شروع کی جارہی ہے اور اس ایمبلنس سرویس کو جو ہے وہ سندھ بھر میں اس کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ بھاری فنڈ جو ہے اس حوالے سے مختص کیے جارہے تو اس دس سالوں میں تقریباً یہ ڈھائی عرب روپے ہیں اور یہ گاڑیاں اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ چار مرحلوں میں جو مختلف گاڑیاں خریدی گئیں آج تک ایک گاڑی بھی سڑک پر نہیں آئے اور کسی ایک مریض کو اس نے اسپطال تک جو ہے نہیں پہنچایا جبکہ اس مد میں حکومت ہر سال بجٹ میں جو ہے وہ پیسے مختص کرتی ہے اور بھاری فنڈ جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں کہ غریب مریضوں کو فلاہ و بہبود انہیں ایک اسپطال سے دوسرے اسپطال یا گھر سے اسپطال تک پہنچانے کا جو سلسلہ ہے